عمران خان دا ایک بہت وڈے افسر نوں چند دن پہلے ایک حکم نامہ جاندہ ہے خان صاحب اس بہت وڈے افسر نوں پیغام پنچاندے نے کہ توں میرے کو بنی گالہ دے وچ آکے میرے ملاقات کر او زہری گالے ایک بہت وڈے افسر ہے ایک بہت وڈے ادارے دا افسر ہے انہیں کہا جی ایک ہی گال ہوئی کہ میں نوں آکے بنی گالہ دے وچ مل او اس افسر نے او جڑا پیغام رسان سی او بھی افسر سی انہوں کہا کہ سرکار گالے ہوئے کہ تسی وزیراعظم صاحب عمران خان صاحب نوں کب ہو کہ میں کسی دے پرائیویٹ کار دے وچ جا کے میٹنگ نہیں کر سکتا کیونکہ اس تو پہلے جڑا افسر سی او دے تے او دے بنی گالہ دے وچو نکل دینی سی نا انہیں کہ ساری اتبائی پھیری ہے ملک پاکستان دی خان صاحب دنال ملک جڑا آج کل پشاور ہے آج اگر پاکستان جڑا ہے پوری دنیا تو کرپ ترین ملک بان چکے ہیں پوری دنیا تو غریب ترین ملک بان چکے ہیں آج اگر پاکستان دا پاسپورٹ جڑا پوری دنیا تو سب تو تھلے چلے گیا غربت سب تو ود گئی یا جرائیم سب تو ود کہنے او دی ساری ذمہ داری جڑی ادی ذمہ داری تی او سپائی تے جان دی رہے جڑا پشاور ہے کیونکہ نر را گیج ہوئے پاکستان دا بگاڑ پیدا کیتا سی کےچ بٹنا دی جوڑی جو سی او افسر صاحب جڑے نے جڑے او دی تھا تے نمی آئے میں انہوں نے کیا جی خان صاحب میں پرائیویٹ ریاشگاہ تے ملاقات نہیں کر سکتا بہت طور جڑا نا ماظرت تے طور نا اگر تسی میرے نا ملاقات کرنا چاہدے ہو میرے نا تسی ملکی امور تے سیکیورٹی امور تے گال کرنا چاہدے ہو تو اڑے دفتر دی ٹائمنگ ناؤ تو پانچ ناؤ تو پانچ دے درمیان تسی وزارت دفاع دے تھو میں نو انیویٹیشن کرلو جڑا ایک طریقے کہا رہا ہے میرے کو خات آئے کہ وزیراعظم صاحب تو انہوں ملنا چاہدے نہیں میں ناؤ تو پانچ دے درمیان توڑے دفتر دے بچ تو انہوں ملنگا دفتری اوقات دے بچ دفتری اوقات تو بعد بھی میں میرے جڑا میرا جڑا قانون ہے میری جڑی ڈیوٹی ہے وہ دفتری اوقات دے بچ ہے اس تو علاوہ بھی میں تانوں دفتر تو اڑے دے بچ بھی پانچ دے بچ تو بعد بھی نہیں مل سکتا صرف دفتری اوقات دے بچ میں تانوں مل سکتا اور تھو پراپر چینل تسی ادارے دے تھو جڑا ساڑا ادارے او دے تھو میں نو تسی دعوت ناما پہ جھو تو میں ضرور ملنگا اور نال تسی اے بھی لکھنا ہے کہ کس موضوع دے اتے تو سامنو ملنے ہیں سیکیورٹی دے حوالے نال یا انٹیلیجنس دے حوالے نال یا ملکی اسلامتی دے حوالے نال جیس بھی طریقے دے نال جڑا ایک ملکی معاملات میں او دے اتے میں تانوں مل سکنا میں توڑی ذاتی دلچسپی جڑی یا سیاست جڑی یا او دے آستے میں تانوں اویلیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ میری ڈیوٹی دے وچ ایک چیزاں شامل نہیں انہیں گا جڑا پہلے سی ہوتے بنی گالا تو نکل دے نہیں سی سارا دن ہوتے بیسکوٹ پاڑ دا رندہ سی اچامان جڑا پیندہ رندہ سی تو میں نو کہہ رہے ہیں کہ میں دفتیو کہا دے جی ملنا ہے تے ناؤ تو پانچ تے میں تے انج تے انہیں کہا جی بیلکل جی میری تے ڈیوٹی ہے میں نو ریکارڈ چاہی دا ملنا ہے کیس چیز کیس واسطہ ہے مرلہ آخر میں نے تُساں ملنا ہے تو کوئی وجہ دے ملنا ہے نا میں کوئی بھوپی دا پتر تنین ہے تو اڈا خان صاحب ملک دے بہت وڈے ادارے دا میں سر براما اگر تُساں ملنا ہے تو ملکی معاملہ آتے ہیں ملنا ہے نا اور میں تُساں جیڑی جیکٹ پائی اندھی یا کالا سوٹ پائے ہے وہ دی تریف کرنا آسے تو ان تھوڑی ملنا ہے وہ کرنا لے چلے گا کوئی پشاور چلا گیا تو کوئی کدھرے چلا گیا میں ہوں نایچو نہیں اس واسطے تُسی میں دعوت نامہ کر لو تھو پراپر چینل اور اُجھے تو واضحاتہ اور تُساں لکھے آئے کہ تُسی میرے نال کس موضوع تے گال کرنا چاہدے ہو سیکیورٹی تے گال کرنا چاہدے ہو اے بھارت تے گال کرنا چاہدے ہو افغانستان تے گال کرنا چاہدے ہو اندرونی حالات تے گال کرنا چاہدے ہو تاکہ میں تنو بریف کرا کیونکہ تُسی میرے باس سیاسی معاملات دے ہو سیکھے گیا اُس تو بعد خان صاحب نو گصہ چاہدے ہو خان صاحب کہتے ہیں تیری ایسی تیسی اپنی ایرام بیلیاں چاہدے ہو کہ میں انہوں بلایا تو انہوں نے انکار کر دیتا ہو پھر کوئی بندہ بیٹھا انہوں نے کہا سار تُسی کیون دی گال کر دے ہو انہوں نے کہا گال ٹھیک کی تھی ہے کہ جی میرے میں نجی معاملات دے ہو چاہدہ نہیں مل سکتا میں نو ملنا ہے تیر دفتری اکاتج اور پاکستان دے جیدے معاملات نے میں او دیچ مل سکنا تا نو میں سیاسی معاملات واسطے تو انہیں مل سکتا خان صاحب نو پھر اور غصہ چڑ گئے کہ یارے تیر واقعی نیوٹرل ہو گئے نے یہ میرا ہونکی بنیں گا خان صاحب نے پھر اوجڑی اسی اگے تو اڈاگے خبر بریک کی تھی کہ گندی زبان استعمال کرنا شروع کر دیتی تمکیاں لانیاں شروع کر دیتی آپ نے سجن ساتھی اندر بچ بایا کہ میں مارچ فلانے نو میٹا آدیاں گا تو فلانے نو میٹا آدیاں گا تو میں ویکھاں گا تو میں وزیراعظمات میں یہ کر سکنا میں وہ کر سکنا اس طرح دیا تمکیاں جڑی ہیں خان صاحب ہمیشہ لاندرین دے رہے اوہ پھر لان تو بات جہری گالے کو توڑ پھوڑ کی تھی کاردے ویچے کو برطن توڑے کوئی مائی انہوں کو چڑکیا چڑکیا کو ٹونے شونے ایڑے نمے پوائے ویچے اور اس تو بعد جڑا اوہ ساڑ سوڑکے تھی داری کالے ساؤں گیا ہوئے گا تھی اوہ افسر صاحب جڑے نے انہوں نے چٹا جواب دے جتا اور اس تو بعد فر خان صاحب جڑے نے اوہ آج دے دن تاک بھی اے سوچ رہے نے کہ اے بان کی کیا ہے پہلا جڑا سی اوہ تے سارا دن بنیں گالا دے ویچے مانک فلی جڑا ہے خاندار اندہ سی بیلکل میرے نال اینجی سی بجی میں میری جے بے چندہ اے تھی کوئی بڑا قانون اور آئندے اتھے کام کرنے بندہ ایڈا میں کی حال سوچا اس سے کش مکش دے ویچے خان صاحب جڑے نے اوہ پھر تقریران ٹھوک شرد دے نے اور کہنے دے کہ میں جڑا اوہ فلان کار سکنا تو میں یہ کار سکنا تو میں وہ کار سکنا تو اے سی اوہ گل اوہ جڑا وڈا افسر سی انہیں خان صاحب نوں چٹا جواب دے دیتا انکار کار دیتا کہ خان صاحب میں تو اڈے ذاتی معاملات اور سیاست جڑی ہے اوہ دے آستے ایس اوہ دے تے نہیں میرا جڑا قانون ہے میرا جڑا حلف ہے اور میرا جڑا آئین ہے اور میں نوں صرف اور صرف پاکستان دے جڑے معاملات نے اوہ دی ہی اجازت دے دا ہے اوہ دے تے ہی میں تو انہوں مل سکنا اور دفتریوں کار دے وچ میں تو اڈید نجی ریاش گا بنی گالا دے وچ میں تو انہوں ملاقات چڑے ہو نہیں کر سکتا موسیقا موسیقا موسیقا